اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے blogger.com پہ اپنا اکاؤنٹوں بنا لیا اب ہم اپنا blog جو ہے اس کے اوپر maintain بھی کر رہے ہیں اس میں blog بنا کے daily post بھی کرتے ہیں اور لوگ ہمارے blogs کو view بھی کر رہے ہیں لیکن کیا ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم facebook یا youtube یا باقی جو social mediums ہیں اس کے ساتھ اپنے blogger.com کو link کریں یا اپنے content کو وہاں share کریں as a digital marketing expert میری آپ سے ایک گزارش بھی ہے اور بڑی strongly suggestion اور advice بھی ہے کہ آپ کو تمام social mediums جو دنیا میں اس time لوگ use کر رہے ہیں جو important channels ہیں اس کے ساتھ blogger.com کو integrate کرنا ہے اس کی سب سے بڑی reason کیا ہے اگر آپ blogger.com کی power کو اور facebook کی power کو آپ اس میں integrate کر دیں گے تو ذرا سوچئے کتنے لوگوں تک آپ اپنی post کو پہنچا رہے ہیں facebook زہری سی بات ہے کافی لوگ use کرتے ہیں دنیا میں شاید blogger.com کی نسبت facebook کا usage ہے وہ زیادہ active ہے اور زیادہ regularly use کر رہے ہیں تو جب آپ اپنی blog post اپنے facebook page کے اوپر post کریں گے تو automatically اس کی readership بڑے گی similarly it goes for youtube یا linkedin ہے یا twitter ہے یا instagram ہے جو باقی social mediums ہیں تو اسی وجہ سے as a freelancer آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اپنے blog کی post کو market کرنے کے لیے آپ کو ان تمام social mediums کا help بھی لینی پڑے گی آپ کو ان کے فائدوں سے مستفید بھی ہونا پڑے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا کس طریقے سے effectively آپ اپنی blog post کو وہاں شیئر کر سکتے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کا reader بڑے اس session کے اندر میں آپ کو بڑا briefly بتاؤں گا کہ کس طریقے سے facebook کے اوپر آپ نے generic طور کے اوپر چیزوں کو شیئر کرنا ہے اور میں آپ کو ایک page کی example بھی دوں گا کہ جو ہے تو actually blog لیکن بڑے regularly طور کے اوپر وہ facebook کے اوپر اپنے content کو شیئر کرتے اور اپنے readers کو بڑھاتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں blogger.com میں واپس اور چل کے دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی options ہیں کہ جس کے through آپ اپنے facebook page پہ اپنے blog کو شیئر کر سکتے ہیں اب اگر آپ اپنے blogger.com میں blog کے interface پہ جائیں تو آپ کو وہاں کوئی specific button نظر نہیں آئے گا کہ جس کے through آپ facebook account link کر سکتے ہیں اپنے blogger account کے ساتھ google plus کا profile آپ ضرور integrate کر سکتے ہیں link کر سکتے ہیں لیکن facebook جو ہے وہ as such آپ کو یہاں نہیں ملے گا نہ ہی نظر آئے گا تو اس کا ایک simple طریقہ ہے آپ اپنے view blog کے button پہ click کیجئے جو left top پہ آپ کا اپنے blog کے نام کے نیچے نظر آ رہا ہے جب آپ کا blog جو ہے وہ as a preview کھلتا ہے ایک نئی window کے اندر تو اس میں سے اپنی کیوی کوئی بھی post جساں میں نے یہاں free course and dm کی post کی ہے as a dummy post اس پہ click کریں اور click کر کے جب وہ post کھلتی ہے یعنی کہ this is my actually blog article this is my blog post تو اس کے link کو میں top سے کروں گا copy یہ جو search bar میں link آ رہا ہے اس کو I will press ctrl c اور copy کرنے کے بعد I will go to my facebook page اب facebook page کے اندر ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے نام پہ click کریں اور click کرنے کے بعد about کے button پہ جب آپ click کریں گے تو یہاں آپ سے generic information جو آپ کے بارے میں ہے وہ facebook آپ سے پوچھتا ہے آپ اس کو update کر سکتے ہیں اور یہاں جو contact in basic info جو ہے اس کے اندر آپ اپنے email address کو as a website address update کر سکتے ہیں میرا یہاں currently ایک website address آ رہا ہے اگر میں اس کو اپنے blog address میں change کرنا چاہوں تو میں edit کے button پہ click کروں گا اور یہاں اپنا blog address جو ہے وہ enter کر دوں گا اس طریقے سے میرا جو blog ہے it will be part of my facebook profile اس کے علاوہ social link کے through بھی آپ add کر سکتے ہیں blogger.com کے profile کو currently اس time آپ کے پاس different options facebook provide کرتا ہے social links کے طور پہ blogger.com اس time list میں نہیں آ رہا تو اسی وجہ سے blogger.com کو add کرنے کے لیے you still have to use the website option اب آئی بات کس طریقے سے آپ نے post کرنا ہے اپنی timeline کے اوپر جیسا میں نے پہلے بتایا تھا کہ چونکہ blogger.com کی direct integration facebook کے ساتھ نہیں ہے تو آپ generic route use کریں اور جو regular طریقہ ہے facebook پہ post کرنے کا وہاں click کرنے کے بعد آپ نے جو link copy کیا تھا اس کو ادھر paste کریں جب آپ paste کریں گے تو نیچے اس کا ایک preview blog spot کے نام سے یا blogger.com کے address کے ساتھ appear ہو جائے گا اب یہاں آپ جو بھی type کرنا چاہیں وہ آپ type کر سکتے ہیں اور type کرنے کے بعد you can click on the post button and this is how you share your blog post on your facebook profile یا facebook page اب یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ ایک basic profile کے اوپر یا ایک page کے اوپر کس طریقے سے blogger.com کی post کو آپ نے share کرنا ہے لیکن کون سے ایسے pages ہیں کہ جو blogs کو use کر رہے ہیں facebook کے ساتھ اور اپنی readership کو بڑھا رہے ہیں آئیے ذرا تھوڑا سی اس کو اوپر نظر ڈالتے ہیں اگر ایسے reader آپ نے freelancing یا entrepreneurship کے بارے میں پڑھنا ہے تو being guru نام کا ایک page ہے جو بڑا popular ہے among the readers جب آپ اس page کے اوپر جائیں تو آپ observe کریں گے کہ اس page پہ آپ کو different posts نظر آئیں گی different videos نظر آئیں گی for example اگر میں اس کو scroll down کروں پیج کو تو this is the post which they have done recently جو یہ ہمیں بتا رہی کہ seven ways successful people deal and overcome weaknesses اب یہ technically blog post ہے جو انہوں نے اپنے facebook page کے اوپر شیئر کی ہے جب میں اس پہ click کروں گا تو this link will take me to their main web page اب فرق صرف یہاں یہ ہے کہ جب میں نے link کیا تو یہ مجھے being guru کی website یعنی main جو ان کا page ہے اس کے اوپر لے گا جہاں یہ والی post انہوں نے publish کی ہے اگر آپ کے blogger.com کا link ہے تو وہ آپ اپنا یہاں share کریں گے جب لوگ اس پہ click کریں گے it will take you to the blogger.com website اس کے طرح ہوگا یہ کہ لوگوں نے آپ کی postوں دیکھی facebook page پہ لیکن وہ read آپ کے blogger.com page کے اوپر کر رہے ہیں تو آپ کی blogger.com page کی traffic ہے وہ بھی increase ہو رہی ہے readership بھی increase ہو رہی ہے اور آپ کی جو overall reach of your blog post ہے وہ بھی increase ہو رہی ہے تو دوستو اس طریقے سے آپ facebook integrate کرتے ہیں blogger.com کے ساتھ یہ manual طریقہ ہے لیکن rss feed is an advanced step جس کو use کرنے کے بعد اور integration کے بعد آپ automatic post بھی کر سکتے ہیں جب بھی آپ blog update کریں گے it will post on your facebook page that's a bit of advanced process youtube videos جو ہیں وہ integrate کرتے ہیں blogger.com کے ساتھ linkedin ka publishing ka similar method ہے twitter ka similar method ہے ان تمام methods کو آپ practice کیجئے اور دیکھیں کس طریقے سے blogger.com کی جو آپ blog page ہے اس کی reach کو آپ بڑھا سکتے ہیں اور reach بڑھانے کے ساتھ ساتھ جو reader ہے اس کی amount and quantity as well as quality also increases